ہلو فرنڈز ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ایسے دو اپائے جو اسٹریچ مارکس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ پر بھی یا بوڈی کے کسی بھی پارٹ پر اسٹریچ مارکس کی سمسیہ ہے تو آپ ان دو طریقے سے گھر پر بڑی آسانی کے ساتھ اپنی اسٹریچ مارکس کی سمسیہ کو بلکل ختم کر سکتے ہیں اتنے زبردست نسکے ہیں کہ آپ کو پہلی بار میں ہی کافی اچھا ریزولٹ ملے گا لگاتار سات دن تک انہیں یوز کریں گے تو آپ کے اسٹریچ مارکس کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی فرنڈز اسٹریچ مارکس کی سمسیہ مہیلاؤں میں عام ہوتی ہیں اور اگر آپ کو یہ سمسیہ ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی زبردست طریقے اور بہت ہی زبردست نسکے بنا کر دکھانے والی ہوں جن کا یوز کر کے آپ اپنے اسٹریچ مارکس کی سمسیہ کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر پہلے نسکہ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے پوٹیٹو یعنی آلو آلو کے اندر بلیکچنگ پروپرٹیز آپ کی اسٹریچ مارکس کی سمسیہ کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہیں لیکن آپ کو اسٹریچ مارکس کی سمسیہ پر آلو کا کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے لیے آپ آلو کو لیچے اور اس کا چھلکہ اتارے بھی نہ ہی اس کی کچھ سلائسز کو آپ کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ آلو کو لیچے اور آلو کی اس سلائسز کے ساتھ آپ اپنے اسٹریچ مارکس والے ایریا پر اس طرح سے آپ کو رب کرنا ہے دوستو آپ چاہے تو آلو کے رس کو نکال کر بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ سلائسز کے مدد سے بھی اپنے اسٹریچ مارکس والے ایریا پر اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں اسٹریچ مارکس ہونے کے دو ریزن ہو سکتے ہیں ایک تو اچانک سے آپ کا وزن گھٹنا یا بٹنا یا پھر ڈلیوری کے بعد بھی کچھ مہیناؤں کو اسٹریچ مارکس کی سمسیہ ہو جاتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہوتا ہے جب آپ پرگننٹ ٹائم پر آپ کو خجلی بہت زیادہ آتی ہیں تو آپ اپنے پیٹ پر یا بوڈی کے کسی بھی حصے پر جب آپ کو خجلی آتی ہیں اور آپ اسے خجلانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے سکن پر ریشرز بن جاتے ہیں اور اسٹریچ مارکس ہو جاتے ہیں جنہیں دور کرنا جنہیں ختم کرنا آپ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن گھر بیٹھے اگر آپ ان ریمیڈیز کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن سے جو سٹریچ مارکس کی سمسیہ ہے وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو سکتی ہیں دوستو آپ کو آلو کا پورا رس اپنی سٹریچ مارکس والے ایریا پر اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اپلائی کرتے ہوئے رب کرنا ہے آپ اٹلیسٹ تین سے چار منٹ تک اس طرح سے کر لیں اس کے بعد آپ اپنی سکن کو ساف کر سکتے ہیں کورٹن ویپ سے یا پھر آپ واش بھی کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی آپ دن میں یوز کیجئے اور رات میں آپ کو سیرم یوز کرنا ہے سیرم یوز کیجئے جس سے کہ آپ کے سٹریچ مارکس کی سمسیہ بلکل لائٹن اپ ہو جائے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت اچھا سیرم بنا کر دکھا رہی ہوں جس کے لئے آپ کو بلکل نیچرل چیزوں کو ہی ایڈ کر کے اس سیرم کو تیار کرنا ہے اس کے لئے دوستو پہلی چیز آپ کو یہاں پر چاہیے ایلو ویرا جیل آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا ایلو ویرا جیل لے سکتے ہیں میں یہاں پر یہ نومل ایلو ویرا لے رہی ہوں اور فنس یہاں پر آپ کو ایلو ویرا کی ایک چمچ اس سیرم کے اندر اس طرح سے آپ کو لینی ہے ایک بڑا سپون میں یہاں پر ایلو ویرا جیل لے رہی ہوں ایلو ویرا جیل کے اندر انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل گن موجود ہیں جو کہ آپ کے سٹیچ مارکس کی سمسیہ کو دور کرتے ہیں یہ انٹی مارکس کا بھی کام کرتا ہے آپ کے سکن کے مارکس اور نشان کو دور کرنے میں یہ بہت اچھی طرح سے مدد کرتا ہے اس کے بعد دوستو دوسری چیز آپ کو یہاں پر چاہیے فلیکس آئل کیپسول اگر آپ کے پاس فلیکس آئل کیپسول نہیں ہے تو دو وائٹمین ای کی کیپسول بھی آپ اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی میڈکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ایون فور ہنڈریڈ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر میں ڈالنے والی ہوں فلیکس آئل کیپسول فلیکس آئل آپ کے سکن کو ٹائٹن کرتا ہے سٹریچ مارکس کی سمسیہ کو دور کرتا ہے اور دوستو یہاں پر ہمیں زیادہ کیپسول نہیں ایک یہ فلیکس آئل کیپسول اسٹریمڈی کے اندر ڈال رہی ہوں اور گائز پھر آپ کو یہاں پر تھرڈ انگریڈنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوز نیبو آپ کے سٹریچ مارکس کی سمسیہ کا بہت ہی بہترین حل ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی آپ کے مارکس پر بہت اچھے سے کام کرتا ہے آپ کے سکن کے مارکس کو ہٹانے میں ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پر فرنڈز آپ کو لیمن جوز اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور لیمن جوز کی آپ کو صرف یہاں پر ہاف لیمن جوز یا پھر ون سپون ہی آپ کو یہاں پر لیمن جوز ایڈ کرنی ہے اس طریقے سے آپ اس میں لیمن جوز ڈال دیجئے دوستو جو طریقے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ گھر پر آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور ان کا یوز کرنے سے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے سٹریچ مارکسی سمسیہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ پندرہ دن کے بعد ہی دیکھو گے آپ کے سٹریچ مارکسی سمسیہ بلکل گائب ہو جائے گی کیونکہ ہماری سکن کے جو مارکس ہیں وہ یہ سارے انگریڈینٹ ہلکا کرنے میں انہیں بہت اچھی طرح سے مدد کریں گے اب بلاسٹو میں دوستو یہاں پر آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آلیو آئل آلیو آئل کے آپ کو بہت زیادہ ماترہ ایڈ نہیں کرنی آپ یہاں پر آدھے چمچ کے برابر یہ آلیو آئل اس کے اندر ڈال دی چھے اور اب ان سبھی چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سیرم کنسٹینسی آپ کو اس کی بنا کر کے تیار کر لینی ہے اب آپ ان سبھی چیزوں کو اس طرح سے مکس کر لی چھے اور آپ کا جو یہ سیرم ہوگا یہ کچھ اس طرح سے بند کر کے تیار ہو جائے گا دوستو آپ اس سیرم کو کسی کانچ کے کنٹینر میں کسی کنٹینر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس سیرم سے آپ کو کیا کرنا ہے اس سیرم سے آپ کو اپنے سٹریچ مارکس کی سمسیاں پر جہاں بھی آپ کو سٹریچ مارکس کی پرابلم ہے وہاں پر آپ کو اسے لگا کر اچھی طرح سے مساج کرنی ہے آپ اس طرح سے اپنی سٹریچ مارکس والے ایریا پر اسے لگائیے اور اچھی طرح سے آپ مساج کیجئے آپ کو پیٹ پر یا پھر آپ کے ٹانگوں پر یا پھر کہیں بھی بوڈی کے پارٹ پر آپ کو سٹریچ مارکس کی پرابلم ہے تو وہاں پر آپ کو اس طرح سے اس اکرامیڈی کو اپلائی کر کے اچھے سے مساج کرنا ہے اور مساج تب تک کیجئے جب تک یہ سکن میں ابزورپ نہیں ہو جاتا آپ کو بہت ہی بہترین ریزلٹ ملیں گے اور ریزلٹ آپ کو صرف سات دن کے اندر ہی دیکھ جائے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے ان دونوں میں سے کسی بھی اکرامیڈی کو یا پھر دونوں کو ٹرائے کرتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے آپ کو جلدی سے جلدی آپ کی سکن سے سٹریچ مارکس دور ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بلکل کلین سوفٹ اور فیر بھی ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانک کیو سو مچ فو آچنگ دس ویڈیو ٹھیک یار بائی